دوستو قوہ ایک چلاک، ہوشیار اور چکنہ رہنے والا پرندہ ہے یہ آپ کو اکثر ڈرہ 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 آئے گا اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ مولا علی علیہ السلام نے قوے کے بارے میں کیا فرمایا ہے اور قوے کی وہ کونسی اچھی عادات ہیں جن پر ہمیں عمل کرنا چاہیے اور اس ویڈیو کی اینڈ پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ قوہ اپنے بچے کو کیا درس دیتا ہے جب اس کا بچہ گھونسلے سے اڑنے لگتا ہے دوستو اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں دوستو مولا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ قوہ بہت ہیا والا پرندہ ہے جب یہ اپنی مادہ سے جفتی کرتا ہے تو چھپ کے کرتا ہے دوستو یہ ہیا والی بات قوے کی بہت اچھی ہے اور انسان کا سب سے پہلا استاد بھی قوہ ہے دوستو یہ کوئی عام پرندہ نہیں ہے جس کے بارے میں مولا علیہ السلام فرمائے وہ عام کیسے ہو سکتا ہے دوستو آپ بات کرتے ہیں اس پرندے کی کچھ اچھی عادات کی نمبر ون دوستو اس کی جو سب سے اچھی عادت ہے وہ یہ ہے جس کے بارے میں مولا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یہ پرندہ بہت ہیا والا پرندہ ہے اور دوسری عادت جو اس کی سب سے اچھی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اپنے دشمن سے ہمیشہ خبردار رہتا ہے چاہے وہ انسان ہو یا کوئی دوسرا پرندہ یہ ہمیشہ چکنہ رہتا ہے انسان اگر اسے ایک بار دیکھنے کے بعد دوسری بار دیکھے گا تو یہ فورا نہیں یہ اپنی جگہ بدل دے گا اور یہ ہمیشہ اپنا گھونسلہ اونچی جگہ پر بناتا ہے تاکہ دشمن سے بچا جا سکے یہ صرف رات کو ہی ارام کرتا ہے وہ بھی کسی اونچے درخت کی ٹینیوں پہ دن کو سارا دن آپ کو یہ ادھر سے ادھر اڑتا ہوا نظر آئے گا دوستو کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کسی کوئے کو بلی نے پکڑ کے کھا لیا ہو اگر آپ نے دیکھا ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور ہمیں بتائیے گا دوستو میرے خیال سے شاید ہی ایسا کبھی ہوا ہو کیونکہ یہ پرندہ اپنے دشمن سے بہت ہی چکرنا رہتا ہے دوستو کبھی کی اس عادت سے ہمیں سیکھنا چاہیے کبھی کبھی ہم بہت ہی لا پرواہ ہو جاتے ہیں دوستو سب سے بڑا دشمن ہمارا شیطان ہے جو ہمیشہ ہی ہمیں پھسلاتا رہتا ہے اور تیسری عادت جو اس کی سب سے اچھی ہے وہ یہ ہے کہ یہ پرندہ کمیونٹی میں رہتا ہے اس کا کمیونیکیشن سسٹم بہت سٹرونگ ہے کسی بھی خطرے کی صورت میں بہت ہی جلد یہ اپنے دوسرے کموں کو بلا لیتا ہے یہ دن میں ڈیفرنٹ قسم کی کالز دیتا رہتا ہے تاکہ اس کے دوسرے فرینڈ اس کی مجودگی اور لوکیشن سے اگاہ رہیں دوستو سوچنے کی بات ہے ورڈ صاحب فیس بوک ٹیوٹر انسٹا یوٹوپ کے ہوتے ہوئے بھی ہم ایک دوسرے سے کتنے دور ہیں ہمارا کام ہمارے فیملی میمبرز یا فرینڈ سے زیادہ اہم ہوتا جا رہا ہے کسی کام کے بغیر ہم کسی کا حال تک نہیں پوچھتے دوستو چوتھی عادت جو اس کی سب سے اچھی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اپنی بھوک سے کم کھاتا ہے اور جو کھانا اسے ایکسٹرا ملتا ہے اسے وہ اپنے موں کے ہی اندر سٹور کر لیتا ہے تاکہ بعد میں اسے کھایا جا سکے اس لیے اس کا ڈائیجیسٹیو سسٹم بہت سٹرونگ ہے یہ بہت ساری ایسی بیماریوں سے بچ جاتا ہے جو دوسرے پرندوں میں ہوتی ہیں دوستو یہ بہت کم بیمار ہوتا ہے اس کا امون سسٹم بہت سٹرونگ ہے دوستو یہ کوئے کی کچھ اچھی عادات تھی اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ کوئے اپنے بچے کو کیا درس دیتا ہے جب وہ گھونسلے سے اڑنا لگتا ہے دوستو ہمارے ہاں مشہور ہے کہ کوئے اپنے بچے کو بہت ہی خوبصورت سبق دیتا ہے جب وہ اڑنے کی عمر کو پہنچتا ہے کوئے اپنے بچے کو کہتا ہے کہ جب کوئی انسان تمہیں پتھر مارنے کا ارادہ کرے تو تم اپنی جگہ سے اڑ جانا تم نے اپنے دشمن کے ارادوں کو سمجھنا ہے نہ کہ ایکشن کو دیکھ کر کوئے کا بچہ کہتا ہے کہ میں اپنے دشمن کے ارادوں کو کیسے سمجھوں کوئے کہتا ہے کہ جب کوئی انسان تمہیں پتھر مارنے کا ارادہ کرے گا تو سب سے پہلے وہ تمہیں دیکھے گا پھر وہ پتھر کو دیکھے گا بس جب وہ پتھر کو دیکھے تم اڑ جانا دوستو کیا ہی خوبصورت سبق ہے جو ایک کوئے اپنے بچے کو دے رہا ہے سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج ہم اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں ہمارے بچے ہم سے کیا درس لے رہے ہیں دوستو کیا ہم اپنے بچے کو فیوچر میں آنے والی بلاؤں سے لڑنا سکھا رہے ہیں کیا ہم بات کے پیچھے بات کو سمجھنا سکھا رہے ہیں دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ایک اچھا انسان بنے معاشرے میں ایک ویلیوبل پرسن بنے تو اسے اچھا انسان بن کے دکھاؤ کیونکہ آپ ہی اپنے بچے کے سب سے بیسٹ ٹیچر ہیں آپ ہی وہ انسان ہے جو اپنے بچے کو ایک اچھا انسان بنا سکھا دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں آپ کی سماتوں کا بہت بہت شکریہ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ